حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آکے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کر رہ گئے کہ دیندار کہنے لگا جید میں دیندار بن کر رہ گا فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی مکان ہی نہیں بنایا ایک تکیہ ایک پیالہ ایک کمبل جہاں رات ہوتی وہی سو جاتی ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ ڈھلان بنی ہوئی تھی پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنی گی وہاں سو جائیں گے کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے تکیہ بھی خیرات کر دیا کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے کوئی دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے پہ اللہ بھی اللہ کے رشتے میں دے دیا کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا کہنے لگے نہیں صاحب میں دین دار بن کے آنگا جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چلا جا روٹی کھا لیں تین روٹیاں مگائیں اس کو ساتھ بٹھایا فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا تو کتنی کھائے گا کہنے لگے میں بھی ایک ہی کھاؤں گا ایک روٹی اس نے کھا لی ایک آپ نے کھا لی تیسری روٹی چھوڑ کے جنابی عیسیٰ علیہ السلام دریاں کنارے وضو کرنے چلے گئے واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی اللہ کے نبی تھے جان گئے تیسری روٹی کدھر ہے کہنے لگے حضور مجھے نہیں پتا فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا کہنے لگے مجھے تیسری روٹی کا پتا حضرت حیث صالح صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر نہیں جا رہی تھی اس کے ساتھ دو بچے تھے آپ نے ایک بچہ پکڑا اس کو زبا کیا لکڑی جلائی اس کو بھونا اس کو بھی کھلایا خود بھی کھایا ہڈیاں جمع کر دی یہاں وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھئے گا جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمعہ وہ ہرنی بھی کھڑی ہے دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے ایک بچہ زبا کر کے کھا لیا دوسرا کھڑا ہے جب پیٹ بھار لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے تو حضرت حیث صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا وہ چلا گیا ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے موجزہ دیا ہے ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے ہمارے پیٹ میں ہے بھی اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا نہیں پتا ہوں جی حضرت حیث صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے دریا پار کر گئے فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے کہنے لگا نہیں پتا مجھے پتا اللہ اکبر بدلتے نہیں نہ بدلا حضرت حیث صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا تو مانیں گا آپ نے نا ریت کٹھی کی ریت تین عصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھوکا تو وہ سونا بن گئی تین ڈھیرییاں تھی ریت کی پھوکا تو سونا بن گئی آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیزری اس کی جس نے تیزری روٹی کھائی ہے کہنے لگے میں آئی کھا دی میں نہیں کھائی ہے یہ تیزرا اس کا عصہ جس نے تیزری کہنے لگے میں نہیں کھائی ہے مان گیا ذرا بات کو سمدھیں پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا مانا نہیں ارنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا کابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے فرمایا بھلے مانس تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی پھر تو تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار کہا دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی ہوئی کہاں رہ گئے حضرت عیسیٰ کہنے لگے تُو نے پیغمبر کی صحبت زائع کر دی صرف دنیا داری کے لئے فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا تُو تینوں کے تینوں ڈیریاں تُو ہی رکھ لے تیری ہیں پر تُو نے زیادتی کی تُو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی آپ اٹھ کے چلے گئے سہراہ کا علاقہ تھا وہ شخص وہیں بیٹھا تھا ابھی سمیٹھی راہ تھا کہ دو ڈاکو آگئے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں کہنے لگے چل دوڑ جا سونام آرہا ہے تُو کدھر سے آگیا منت کی کہنے لگا چلو میربانی کرو تین ہی سو میں ہے دھو لے لو ایک تو مجھے دے دو ایک تو دے دو منت کرنے لگا وہ مان گئے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے دوستی کر لی نام پتہ پوچھ لیا گفتگو ہونے لگی تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے بے تکلفی شروع ہوئی تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے روٹی تو لاؤ ایک کو بھیجا ڈاکووں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے وہ کھانا لینے چلا گیا اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو تو واپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کچھ بھی نہیں ڈاکو ڈاکو سجل کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرا کون تھا چچا کا بیٹا ہے چھوڑو ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو چلو جی فیصلہ ہو گیا اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سائن سے یہ رہنا ہے اس نے روٹی میں زہر ڈال دی اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا حب الدنیا راستم من کل خطیہ ہر برائی کی جڑ ہے وہ کھانا لے کے آیا ابھی اس نے رکھا ہی تھا دونوں نے عملہ کر دیا پکڑا اور مار ڈالا وہ مر گیا اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی چند لمحے گزرے تو دھڑام شے روح پرواز کر گئی حضرت عیسیٰ ایک گھنٹے کے بعد گزرے تین لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا ایس ووٹی کئی خامل کیتے جو کیتا سو کھانا سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے ہواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا اس کو کہا تھا تو صحبت اصل کر دنیا داری سے بچ لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دیا ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت آج نقصان یہ ہوئے کہ خود مرا ہے اور دو لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی دنیا داری سے بچ جائیں